بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہے ہیں ان کا رشتہ دار بھول رہے ہیں وہ عمرہ پر گیا جی اور اپنے ساتھ تین اس کے قریبی دوست بھول رہے ہیں یا رشتہ دار بھول رہے ہیں وہ بھی وہ ان کے ساتھ گیا ہے چار یعنی چار بندوں کا وہ گروپ تھا بھول رہے گئے وہ اکٹھے ہو کر گیا ہے پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے تو وہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ان سے ہماری باتجیت ہوتی تھی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان سے باتجیت ہماری نہیں ہوئی اور کی جاری تھی نا ورسپ کے اوپر کوئی کسی کے سب کا رپلائی بھی جا رہا تھا تو چند گھنٹے کے بعد ان کا ورسپ بھی بند ہو گیا اور بعد میں کال بھی نہیں ملی تو ہم نے کچھ دن فیٹ کیا دیکھتے ہیں درود سے پوچھتے ہیں تو پتہ نہیں چلا پھر تو اس کے ساتھ جو دوسرے گئے ہوئے تھے ان سے راپتہ کر رہے ہیں تو بھائی ابھی وہ ہمارا جو بھائی ہے ان کا پتہ نہیں چل رہے ہیں تو وہ کدھر گئے ہیں ان کے ساتھ طور پر آج پاکستان سے اکثر آپ کو پتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ خرگوش ویزا لے کر چلے جاتے ہیں خرگوش ویزا سمجھتے ہیں عمرہ پر گئے اور وہاں پر عمرہ سے ہی بھاگ گئے وہاں کہیں بیلنگ ویرگ میں ہار سے لگ گیا یا کچھ اور کام کرنے لگ گیا ٹھیک ایسا اکثر ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو یہی بولا بھائی آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے ہی آرہی سے بات بس مارے ہیں مجھے تو وہ وہاں سے بھاگے ہوں گے مجھے چلے گئے ہیں کامگار کے سلسلے کو لے کر تو مجھے بولا تھا نہیں بھائی آپ سب بلکل مسئلہ نہیں یہ حقین کی دیئے اور میں نے بولا پھر ان کے جو دوست ساتھ میں گیا ہوئے تھے ان سے پوچھیں تو مجھے بولا رہا ہے کہ ہم نے ان دوستوں کی فیملی کو پھر ڈونڈا ہے ان فیملی سے پتہ کیا ہے تو ان میں سے ایک فیملی نے بتایا ہے کہ ہماری بات ہوئی تھی ان کو اس سے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جیل میں ہیں یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اس کے جو دوست تھے وہ ابھی ان کی ایج کیا ہے یہ تو میں نے کلیر نہیں کیا ان سے وہ چاروں کے چار بھائی ایک جیل میں ہیں ساری سے بات جدہ شمیسی جیل میں ہوگئے مکہ میں جو گرفتر ہوتا ہے اسے بھی وہی پر لاتے ہیں وہی پر اس کو لے جاتے ہیں تو میں نے بولا مجھے حیرت ہوئی کہ چار اگر لوگ جاتے ہیں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر تو چاروں کے چاروں جیل میں کیسے چلے گئے جب میں نے ان کو بولا کہ آپ تحقیق کریں اگر ان کی کسی فیملی سے بوچھیں آپ کا اگر کوئی دوست اخباب بھائی وہاں پر ہے تو اسے جدہ شمیسی جیل بیج دیں وہاں پر ہوں گے اور جا کر ان سے پتہ کر لیں ان کے پاسپورٹ کے پیکچر وغیرہ ہیں وہاں پر پاسپورٹ دکھائے اور یہ مسئلہ بنایا تو کیا مسئلہ کیا کسی لیے پکڑا گیا ہے ان کو ہمیں پتہ چلی تو برحال بات نکل دے نکل دے حرم شریف کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی مستک ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اچھا ابھی مستک کی وجہ آپ سننے میں آپ کو میرے پاس پہلے بھی کیس آ چکے ہیں ایک انڈیئر بھائی دبائی سے عمرہ پر گیا اور وہاں پر پکڑا گیا اور وہاں پر جیل میں تھا ابھی تو اللہ تعالیٰ خزار خیر کرے شاید اس کو چھوڑ دیا ہو لیکن یہ بات آج سے دو تھی پرانی ماں آپ کو بتا رہا تھا بات یہ ہے کہ حرم شریف ہے مستک حرم شریف ہے مستک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کی خاتون کو ٹچ کر دیتے ہیں کوئی بھی جگہ جگہ بھائی کیمرے لگے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کے مطلق کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا ہے تو پھر بھی وہ کیمرے سے نوٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے واقعات میں میں نے اپنی آخو سے دیکھیا بندوں کے گرفتار ہوتے ہوئے پاکستانی کو یکین کہ یہ شورتہ ہے کہ وہ دروازے کے ساتھ لگا ہوا شورتہ ہے اس کو پیچھے سے اس کی احرام کی یہ نہیں ہے جہاں پر احرام باتہ ہوتا ہے یہاں سے پکڑا ہے اور اس کو پیچھے کھٹا ہے اس کو بودتا ہے کہ اقامہ نے کارا ہے اور چلو میرے ساتھ ابھی اللہ جانتا ہے اس نے کیا کیا تھا اب آگے جانے کے مقصد یہ ہے کہ وہاں پر چوری والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کسی کیوں چیز گر گئی آپ کو پتہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں وہ اگر کسی بندے کو کوئی اٹھا لے تو وہ ویسے ہی جا کر جہاں پر خانے کا مقصد دروازے سے آگے وہ آپ وہ رحمت والا پر نالا ہے جو وہ چارٹ باری ہوئی ہے وہاں پر ایک کیس لگا ہوتا ہے وہ کیس میں لوگ اپنی چیزیں بھینکتے جاتے ہیں آپ یہ چیز گھوم ہو جائے تو آپ اس سے کیس میں جا کر تلاش بھی کر سکتے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا ہے تو برحالی وہاں پر ڈال دیتے ہیں چوری والا بھی معاملہ ہو سکتا تھا یا کوئی بھی کسی قسم کی خاتون کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی چھٹھانی وغیرہ یا ٹچ ہو گئی ہے جان بوجھ کر ہو گئی یا کیسے بھی ہو گئے یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے ان سے بولا کہ مجھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ دو ریزن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ حرم شریف سے کسی حاجی کو گرفتہ نہیں کیا جاتا ہے وہاں بقول آپ کے کہ ان کا عمرہ پیکج ان کا بھی باغی ہے تو پھر وہ ان کو اس چیز کو لے کر بھی گرفتہ نہیں کر سکتے تھے تو دو کام سے ایک کام ہے تمام پردیسیوں کے لیے ہے تمام نئے جانے والوں کے لیے ہے تمام عمرہ ظاہرین حج ظاہرین کے لیے ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو خانہ کعبہ کے سہن میں گری ملے تو مت اٹھائیں کسی چھوٹتے وغیرہ بولتے ہیں کہ یہ چیز گری ہوئی ہے یا کوئی بھی خاتون وغیرہ ہے یہ تو آپ اپنے سیدھے طریقے سے اتواف کریں صفہ مروہ کریں عمرہ کریں حج کریں تو آپ اپنا چلیں یعنی کہ اتواف کے لیے تو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی الحمدللہ بیشمار عمرے کی ہیں کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تو اگر خاتون سامنے آپ جاتی ہیں تو ایک سائٹ سے ہو کر گزر جاتی ہیں یہی بیس جائے